موسیقی آسمان پیغام نمبر چالیس موسیقی مکاشفہ اکیس باب دوسری آیت پھر میں نے شہر مقدس نئے جروشلم کو آسمان پر سے خدا کے پاس سے اترتے ہو دیکھا اور وہ اس دلہن کی معنی داراستہ تھا جس نے اپنے شوہر کے لئے سنگار کیا ہو مانمنٹ سینچل چرچ اور ہنڈورس میں واقع ہیں ریورنڈ ڈاکٹر جے راکلی نے پوری دنیا کے ممالک میں کروسیق کیے ہیں جیسے کہ یوگانڈا کینیا جاپان پاکستان فلپائن ہنڈورس انڈیا روس جرمنی پرو کانگو اور نیو جوک امریکہ شامل ہیں حالیہ کروسیق جو کہ میڈیسن سکوئر گارڈن میں ہوا دو سو سے زائد ممالک میں سیٹلائٹ کے ذریعے نشر کیا گیا ان کی روحانی اور شفایہ عبادات کو دو سو سے زائد ممالک میں سیٹلائٹ ریڈیو ٹی وی اور انٹرنیٹ کے ذریعہ نشر کیا گیا ہے سن دو ہزار میں جوگانڈا میں منقدہ انچیل مقدس کروسیق کو سین این پر بھی دکھایا گیا اور ان کروسیق کی بنیاد پر انہیں بیداری کا عالمگی رہنما قرار دیا گیا نیا جیروشلم شہر آسمان کی بادشاہی کے وسط میں واقع ہے اس کی انچائی لمبائی اور چوڑائی چوبیس ہزار کلومیٹر ہے یہ بہت بڑا شہر ہے نیا جیروشلم میں داخل ہونے کی اہلیہ تاج کے روحانی معنی نیا جیروشلم میں دیے جانے والے تاج کے روحانی معنی پر مجتمل ہیں سونے کا تاج کسی ملاوٹ کے بغیر خالص سونے سے بنا ہوا ہے یہ لا تبدیل سچے ایمان کے لیے کھڑا ہوتا ہے نیا جیروشلم میں داخل ہونے کے لیے آپ کو ایمان کے پانچویں درجے پر پہنچنا ہے جو درجہ خدا کو پسند ہے آگے آئیے ہم راست بازی کے تاج میں دیکھیں راست بازی کا تاج ان کو دیا جاتا ہے جو خداوند کے ظہور کے آرزو مند ہوں ان کی زندگیاں کس قسم کی ہوں گی جو خداوند کی ظاہری زندگی سے سچا پیار کرتے ہیں اول پولوس رسول کی طرح جو بے عیب اور خدا کی بادشاہی کے وفادار ہوتے ہیں وہ خاص دلوں کی تکمیل کرتے ہیں دوم جب وہ خداوند سے ملتے ہیں تو صورتحال کو روح میں سمجھتے ہیں مسیح میں عزیز بھائیوں اور بہنوں اور ٹیلی ویجن کے تمام ناظرین آج آخر ہم نئے جروشلم میں داخل ہوں گے نیا جروشلم شہر آسمان کی بادشاہی کے وسط میں واقع ہے یعنی یہ آسمان کی تیسری سلطنت سے الہدہ جگہ پر واقع نہیں ہے بلکہ یہ آسمان کی تیسری سلطنت میں ہی ہے مگر اس کو واضح طور پر الگ کرنے کے لیے پوری طرح اونچی اونچی دیواروں نے گھیر رکھا ہے اس کی اونچائی لمبائی اور چوڑائی چوبیس ہزار کلومیٹر ہے یہ بہت بڑا شہر ہے جب تک آپ نئے جروشلم میں نہ آگئے آپ کو بہت سے پھاٹکوں میں سے گزرنا پڑا اول آپ کو فردوس میں نجات کے دروازے میں سے گزرنا پڑا آگے آپ نے آسمان کی پہلی بادشاہی کا دروازہ کھولا آگے آپ آسمان کی دوسری سلطنت کے دروازے میں سے گزرے اور پھر آسمان کی تیسری سلطنت کے دروازے میں سے آخر آپ نئے جروشلم شہر میں آگئے جہاں آپ کے گزرنے کے لیے ایک اور دروازہ ہے صرف پانچ دروازوں میں سے گزرنے کے بعد ہی آپ نئے جروشلم میں داخل ہو سکتے ہیں مکاشفہ بائیسویں باب کی چودھویں آیت اس کے متعلق کہتی ہے مبارک ہیں وہ جو اپنے جامے دھوتے ہیں مبارک ہیں وہ جو اپنے جامے دھوتے ہیں وہ کیوں مبارک ہیں جامے کے روحانی معنی دل کے ہیں وہ جو اپنے جامے دھوتے ہیں وہ ہیں جو اپنے دلوں کو پاک کرتے ہیں وہ مبارک ہیں کیونکہ وہ ہر قسم کی بدی کو چھوڑ دیتے ہیں اور اپنے دل کو سچائی اور روح سے بھر لیتے ہیں کیونکہ زندگی کے درخت کے پاس آنے کا اختیار پائیں گے اور ان دروازوں سے شہر میں داخل ہوں گے ٹھیک ہے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کو نئے جروشلم میں داخل ہونے کے لیے پانچ دروازوں میں سے گزرنا ہے اب نئے جروشلم کس قسم کی جگہ ہے نئے جروشلم کس قدر خوبصورت ہے یہ کس قدر شادمان جگہ ہے ایک کہاوت ہے کہ دیکھنا یقین کرنا ہے البتہ پہلے ہم ایک نگاہ مسلسل ڈالتے ہیں جو فردوس سے نئے جروشلم تک کا منظر پیش کرنے کی کرتی ہے بے شک جو کچھ آپ آسمان میں دیکھنے جا رہے ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے جو آپ سکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کو ایک بہت معمولی سا خاکہ دکھانے کے لیے ہے جی سکرین پر دیکھئے مجھے افسوس ہے کہ ہم اس زمین کی کسی چیز کے ساتھ بھی آسمان کی خوبصورتی کو پیش نہیں کر سکتے تو یہ فردوس ہے ٹھیک ہے یہ فردوس اور پہلی اور دوسری بادشاہی میں سے ہیں اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ آپ آسمان کی بادشاہی کو جسمانی آنکھوں سے نہیں بلکہ روح القدس کی الہام کے ساتھ دل کی آنکھوں سے دیکھنے کے قابل ہوں گے مسیح عزیز بہن اور بھائیو آسمان کے ایسا بیان سے باہر خوبصورت ہونے ور نیا جروشلیم کس قسم کا ہوگا خدا باپ چاہتا ہے کہ آپ سب نئے جروشلیم میں آئیں وہ نہیں کہتا کہ صرف وہ جو خاص طور پر چنے گئے ہیں وہی اس میں آ سکتے ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارا خدا اور باپ اور خداون نئے جروشلیم میں آپ سے ملنے کے کتنے مشتاق ہیں خدا آپ کا باپ ہے جس نے آپ کو بنایا وہ صرف ہماری روح کا باپ ہی نہیں ہمارے حمل میں پڑھنے اور جنم لینے سے لے کر ہمارے نشنما پانے تک ہمیں دیکھتا رہا ہے جب ہمارا جہنم میں گرایا جانا تیہ تھا تو ہمارا خداوند ہی ہے جو ہمیں آسمان پر لے جانے کے لیے ہماری خاطر مسلوب ہوا اسے طرح ہمارا خداوند اور خدا باپ ہمیں آسمان کی قیمتی بادشاہی میں لے جانے کے لیے ہر کسی سے زیادہ عظیم محبت اور قربانی دکھا چکے ہیں اس لیے جو آپ کو آسمان میں سب سے زیادہ ملنا چاہتا ہے وہ ہمارا خدا باپ اور خداوند ہے چنانچہ اگر آپ پورے روح کی تکمیل کریں اور جررت سے نئے جرشلم میں داخل ہوں تو ہمارا خدا باپ کس قدر خوش ہوگا ہمارا خداوند بھی اپنی خوشی نہیں روک پائے گا جسمانی ماں باپ کے ساتھ بھی جب ان کے بچے کامیاب ہوتے ہیں تو وہ اس سے بھی زیادہ خوشی محسوس کرتے ہیں جب وہ خود کامیاب ہوئے تھے اسادزہ بھی اگر ان کے طلبہ شاندار کام کریں تو وہ انعام محسوس کرتے ہیں چوپان کے دل کا بھی یہی حال ہے جو جانوں کی روحانی پرورش کرتا ہے پولوس رسول ہمیشہ ان روحوں کو باپ کے دل سے پالتا تھا جن کو اس نے روحانی طور پر گود لے رکھا تھا اس نے گلتیوں چوتھے باپ کی انیسویں آیت میں اقرار کیا ہے میرے بچوں تمہاری طرف سے مجھے پھر جننے کے سے درد لگے ہیں جب تک کہ مسیح تم میں صورت نہ پکڑ لیں کیونکہ وہ ان روحوں کو ایسی سرگرم محبت دے چکا ہے یہ اس کی عظیم خوشی تھی کہ وہ روحیں کامیاب ہوتی ہوئے اس لئے اس نے پہلا تسلنیکیوں دوسرے باپ کی انیس سے بیس آیات میں اپنی عزیز روحوں سے کہا کہ بھلا ہماری امید اور خوشی اور فخر کا تاج کیا ہے کیا وہ ہمارے خداون یسو کے سامنے اس کے آنے کے وقت تم ہی نہ ہوگے ہمارا جلال اور خوشی تم ہی ہو اگر آپ نے انجیل کی منادی کی دوسری روحوں کی خدمت کی اور ان کی نجات کے لیے صرف ایک بار دعا کی تو آپ پولوس رسول کے اس دل کو سمجھنے کے لائک ہوں گے جب آپ کو سمجھ آتی ہے کہ ایک شخص مرد یا عورت پہلی بار چار چاہتا ہے تو جو خوشی آپ اس لمحے محسوس کر سکتے ہیں اس کا موازنہ اس دنیا کی کسی چیز سے نہیں کیا جا سکتا ایک جان کو بچا لینا اور اس مرد یا عورت کو نجات کی طرف لے جانا کیسی خوشی ہے اگر اس شخص کا ایمان مر جاتا ہے اور وہ خدا کا خادم بھی بن جاتا ہے تو جس نے اسے انجیل کی بشارت دی ہوگی وہ بہت زیادہ انام محسوس کرے گا ہم صرف ایک جان کو بچا کر ایسا کچھ محسوس کرتے ہیں چنانچہ آپ کا کیا خیال ہے کہ میرا دل گزشتہ 26 برس کی تمام خدمت کے بارے کیا محسوس کرتا ہوگا آپ میں سے کوئی میرے پاس آ کر کہنے لگا سینئر پاسٹر میں نے فلان کو انجیل کی بشارت سنائی پھر میں نے دیکھا کہ جس کو انجیل کی بشارت دی گئی وہ پہلے سے اس چرچ کا ایماندار لیڈر ہے وہ فخر سے کہتا ہے کہ اس نے لیڈر کو انجیل کی بشارت دی میں نے اسے پھر دیکھا کیوں؟ اس لیے کہ میں شکر گزار ہوں جس کو اس نے بشارت دی وہ پہلے ہی اس چرچ کا خادم بن چکا ہے اور وہ اس طرح بہت خوش ہے اس لیے وہ مجھے گواہی دیتا ہے وہ روحوں کو انجیل کی بشارت دیتا ہے کیونکہ وہ اس لمحے کی خوشی کو جانتا ہے وہ لوگ جو انجیل کی بشارت نہیں دیتے وہ اس احساس کو نہیں جانتے وہ جو بشارت سن کر ایمان میں اچھی ترقی کر چکے ہیں اور برکات حاصل کر چکے ہیں جب آپ ان کو دیکھتے ہیں تو آپ خوش اور جذباتی ہو جاتے ہیں پس برائے مہربانی روحوں کو انجیل کی خوشخبری دیا کیجئے آپ کو یہی کرنا چاہیے یہ آپ کا فریضہ ہے میں ورلڈ مشن اور اس قوم کو انجیل کی بشارت دینے کا فریضہ حاصل کر چکا ہوں اور میں پوری دنیا میں انجیل کی منادی کر رہا ہوں بے شمار لوگ خدا کے طاقتور کاموں اور انجیل مقدس کو برادکاسٹنگ اور کتب کے ذریعے دیکھ اور سن چکے ہیں اور نجات یافتہ روحوں میں ہر روز اضافہ ہوتا جاتا ہے مگر ایک اور اہم فریضہ ہے جو خدا باپ نے مجھے سونپا ہے یہ بہت سی روحوں کو صرف بچانا ہی نہیں بلکہ ان میں سے زیادہ تر روحوں کو نئے جروشلم کی طرف لے جانا ہے اس کے لیے میں بار بار انجیل مقدس کی منادی کر رہا ہوں اور میں پولوس رسول کو پسند کرتا ہوں میں نے جننے کے سے درد لیے ہیں اگر میں انجیل مقدس کی منادی نہ کرو بلکہ صرف یہ کہوں کہ جیسے آپ چاہیں زندگی بسر کریں تو ہم بے شمار میمبرز حاصل کر سکتے ہیں بے شمار بہت سے لوگ ہیں جو اس لیے اس چرچ سے چلے گئے کہ میں انہیں پاک ہونے کلام کے ساتھ رہنے بدن کے عمال نہ کرنے اور گناہ نہ کرنے جو چھوڑنے کو کہا گیا ہے وہ چھوڑنے کو جس پر چلنے کو کہا گیا ہے اس پر چلنے کے لیے کہا کرتا تھا بھلا اس میں کیا برائی ہے خدا چاہتا ہے کہ ہم سچے طور پر پاک ہوں اور آسمان کی بہتر رہائشگاہ میں آئیں خدا نہیں چاہتا کہ ہم بھوسے جیسے مسیحی ہوں چونکہ میں خدا باپ کے اس دل کو جانتا ہوں میں دے تو نہیں سکتا مگر پاکیزگی پر قائم رہنے پر زور دیتا ہوں تاکہ آپ سب کے سب نجات تک پہنچ پڑیں اور آپ سب کو نجات تک پہنچنا چاہئے صرف ایک بچے کی پرورش کرنے کے لیے ماں باپ کی طرف سے کتنی محبت مطلوب ہوتی ہے ایسے بہت سے دل توڑنے والی چیزیں تھی جو میری جان کے روح میں پرورش پاتے ہوئے ظاہر ہوئیں لیکن میں نے نئی جرشلم کے طرف رہنمائی کرنے کے لیے ہر جان کو اپنے دل میں پناہ دی میں صرف اس کے متعلق سوچتا ہوں کہ اگر ایک بھی اور جان نئی جرشلم میں داخل ہو جاتی ہے تو ہمارا خدا باپ اور خداوند کتنے خوش ہوں گے البتہ جب میں نو مریدوں کو دیکھتا ہوں تو خوشی سے بھر جاتا ہوں جب میں ان جانوں کو بھی دیکھتا ہوں جو روح میں داخل ہونے کے قریب ہیں تو میں بہت گرم جوشی سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ کچھ اور مضبوط ہو جائیں اور آخر روح میں آ جائیں جب میں ان جانوں کو دیکھتا ہوں جو روح میں اور پورے روح میں آ چکی ہیں تو میں بہت حوصلہ اور چین پاتا ہوں یہ سوچ کر کے ہمارا خدا باپ کتنا خوش ہوگا میں یہ بھی بول سکتا ہوں کہ جس راہ پر میں چل رہا ہوں حقیقتا یہ کتنی دشوار ہے جب میں نئی جرشلم میں داخل ہوں گا تو خدا باپ کے سامنے حسب زیل اقرار کروں گا اے میرے باپ میں تجھے وہ جانے دیتا ہوں جو ستاروں اور سورج کی معنی چمکتی ہیں جو دن میں نے بہت سی جانوں کو اس جگہ کی طرف ہدایت دیتے ہوئے گزارے وہ باپ کی اصلاح کا پھل بن چکے ہیں اس بیٹے نے کچھ نہیں کیا مگر ہر چیز جو حاصل ہو سکتی تھی وہ خدا کے فضل اور کامل محبت کے وسیلے ہوئی اب اس بیٹے کے آنسوں سچے موتی بن چکی ہیں اور پھل حاصل ہو چکا ہے میں باپ کے سامنے آ چکا ہوں جسے میں آنسوں میں بہت یاد کرتا تھا اب میں باپ کی محبت بھری گود میں ہوں میں آپ کو بہت یاد کرتا تھا میں باپ اور اپنے خداوند سے بہت اداس رہتا تھا اپنے نرم ہاتھوں سے ان خواہش کے آنسوں کو پوچھ دیجئے اے میرے باپ اور میرے خداوند نئے جروشلم میں صرف وہی روحیں داخل ہو سکتی ہیں جو سورج کی مانند چمکتی ہوں ستاروں کی مانند چمکنے والی روحوں کا ذکر کرنے کے وجہ یہ ہے کہ اس وقت بھی میں ان روحوں کو یاد کروں گا جو نئے جروشلم میں نہیں آ پائیں مجھے امید ہے کہ آپ سورج کی مانند چمکیں گے اور نئے جروشلم میں آنے کے لائک ٹھہریں گے مجھے امید ہے کہ آپ باپ کے دل کی خوشی بنیں گے جو آپ کے آنے کا بہت انتظار کر رہا ہے جب ہم اپنی آزمائشوں میں سے گزرتے ہیں شاید ہم سوچیں کہ ہم بہت چھوٹے نظر آتے ہیں اور شاید اعتماد بھی کھو بیٹھیں پس ہو سکتا ہے کہ ہم ماجوس ہو جائیں اور یہ سوچ کر چھوڑ دیں کہ میرے جیسا شخص کس طرح نئے جروشلم میں جا سکتا ہے لیکن آپ اس سے ہٹ کر کیوں نہیں سوچتے آپ اس کی متعلق سوچیں کہ ہمارے خدا باپ اور خداوند نے میرے جیسے شخص کو کس طرح ایسی کامل محبت دی بیوان بھی کہتے ہیں کہ وہ اس کے لیے اپنی جان کی قربانی بھی دے سکتے ہیں جو حقیقتاً انہیں پہچانتا ہے ہمارا خدا باپ آپ سے اس قدر محبت رکھتا ہے کہ اس نے آپ کی جگہ مرنے کے لیے اپنا بیٹا دے دیا اسے اپنی محبت کے اور کتنے ثبوت آپ کو دکھانے ہیں کتنے ثبوت دکھانے ہیں خدا باپ چاہتا ہے کہ آپ باپ کی اس محبت پر یقین رکھیں اور نئے یروشلم پر زبردستی قبضہ کر لیں اگرچہ راستہ ذرا مشکل بھی ہو سکتا ہے وہ چاہتا ہے کہ آپ باپ کی محبت پر توقل کر کے بار بار غالب آئیں لیکن کچھ لوگ اپنی خواہش سے نئے یروشلم کے جلال کی طرف دیکھتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ جلال بہت عظیم ہے وہ نئے یروشلم میں جانے کا بہت شوق رکھتے ہیں اگرچہ وہ یہ سوچ کر آنسوں کے ساتھ یہ شوق رکھتے ہیں کہ وہ حقیقتاً باپ کے قریب جانا چاہتے ہیں روحانی جلال انصاف کے تقاضے کے مطابق ہی ملتا ہے یعنی جس حد تک آپ نے دل سے جسم کو نکالا ہوگا اور روح سے بھرے ہوں گے روحانی روشنی آپ کو اسی قدر ڈھانپ لے گی لیکن اگر آپ کا شوق جسمانی خواہش سے آ رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ جلال مانگتے مانگتے لڑھک جائیں اور گر پڑیں آپ بہت زیادہ اپنی خواہش حاصل کرنا چاہتے ہیں مگر آپ اس لائق نہیں ہیں چنانچہ جب آپ یہ حاصل نہیں کر سکتے تو آپ بہت دلگیر اور مایوس ہو جاتے ہیں کچھ لوگ اس کی وجہ سے ناخوش ہو جاتے ہیں اس لیے میں نے آپ کو ایک ہفتہ پہلے اس طرح کے ایک جوڑے کے بارے بتایا تھا اگر آپ اب آسمان کی پہلی سلطنت میں جانے کا ایمان رکھتے ہیں تو پہلے آپ کو آسمان کی دوسری سلطنت میں جانے کے لیے دعا کرنی چاہیے اگر آپ آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے ضروری ایمان بھی رکھتے ہوں تو بھی آپ کو آسمان کی تیسری سلطنت میں جانے کے لیے اپنی تیاری کرنی چاہیے بے شک حتمی منزل نیا جروشلیم ہے لیکن اگر آپ کی منزلیں مقصود بہت بڑی ہے تو آپ گر سکتے ہیں اکل مندی یہ ہے کہ قدم با قدم درجہ با درجہ آگے کی طرف بڑھیں آپ کو آسمان کا جلال نیا جروشلیم کا جلال حاصل کرنے کے لیے اپنی خواہش سے کوشش نہیں کرنی چاہیے آپ کو باپ کے دل کو سمجھنا چاہیے کہ جس نے آسمانی بادشاہی تیار کی ہے آپ کو روحانی شوق سے اس پر زبردستی قبضہ کرنا چاہیے بعض وقت آپ میرے پاس آ کر کہتے ہیں کہ سینئر پاسٹر مہربانی کر کے میرے واسطے دعا کرے تاکہ میں پوری روح میں آ سکوں پھر میں دوبارہ آپ کو دیکھتا ہوں اور پھر دعا کرتا ہوں مگر خود غلز اور لالچی نہ بنیں اگر آپ ایمان کے تیسرے درجے پر ہیں تو کیا مجھے بتانا آپ کا فرض نہیں کہ میں آپ کے لیے دعا کروں تاکہ آپ کا ایمان چوتھے درجے کا ہو جائے روح میں آنے کے بعد بہتر ہوگا کہ آپ مجھے پورے روح میں جانے کے لیے دعا کرنے کو کہیں بہت اونچا نشانہ نہ رکھیں نہ خود کو جلائیں ضرور ہے کہ پہلے آپ روح میں آئیں اور پھر ضرور ہے کہ آپ اگلے درجے کے لیے دعا کریں ضرور ہے کہ آپ اس طرح بھی دعا لیں میں باپ کو بڑی خوشی دوں گا میں ایسا کروں گا کہ باپ نے بنین و انسان کی اصلاح کے لمبے عرصے تک جو برداشت کی اس کو انام محسوس کرے مجھے امید ہے کہ آپ نیکی اور محبت کے ساتھ اس طرح سوچیں گے اور نئے جرشلم پر زبردستی قبضہ کر لیں گے مسیح میں عزیز بہنوں اور بھائیوں تو پھر نئے جرشلم میں کس قسم کے لوگ جا سکتے ہیں نئے جرشلم میں جانے کے اہلیتیں اس تاج کے روحانی معنی پر مشتمل ہیں جو نئے جرشلم میں ملتا ہے اولمپک گیمز میں گولڈ میڈل عالی عزت کو پیش کرتا ہے اور اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ جو کھلاڑی یہ حاصل کرتا ہے وہ دنیا میں بہتر ہے دیکھیں اگر آپ سو سلور میڈل بھی جیت لیں وہ سب ایک گولڈ میڈل سے زیادہ قیمتی نہیں ہے اولمپک گیمز میں ایک ملک ایک گولڈ میڈل کے ساتھ بھی اس ملک سے اوپر ہوتا ہے جس کے پاس سو سلور میڈل ہوں اسی طرح تاج جو نئے جرشلم میں ملتا ہے وہ بھی پہننے والے کے لیے عالی عزت کا نشان ہوتا ہے اسی اثناء میں یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ شخص نئے جرشلم میں داخل ہونے کی اہلیتیں رکھتا ہے تب جو کوئی نئے جرشلم میں داخل ہوتے ہیں ان کو کس قسم کے تاج ملتے ہیں آسمان کی پہلی دوسری اور تیسری سلطنت کے لیے صرف ایک بنیادی تاج دیا گیا تھا مگر نئے جرشلم میں دو بنیادی تاج ہیں جو دیا جائیں گے کہنے میں دو بنیادی تاج دیا جاتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ نئے جرشلم میں آنے والے ہر کسی کو دو دو تاج دیا جاتے ہیں اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ وہ ان کو خاص موقعوں پر ہی نہیں پہنتے ہیں بلکہ اپنی روز مرہ زندگی میں ہمیشہ پہنے رکھتے ہیں نئے جرشلم میں دیے جانے والے تاجوں کے نام بنیادی طور پر سونے کا تاج اور راستبازی کا تاج ہیں یہ دو بنیادی تاج ہیں جو ملیں گے ان دو تاجوں پر مشتمل دو نام نئے جرشلم میں داخلے کی اہلیت جیسے ہیں آئیے پہلے ہم سونے کے تاج کی بابت گفتگو کرتے ہیں مقاشفہ چوتھے باب کی چوتھیت کہتی ہے اور اس تخت کے گرد یہ خدا کا تخت ہے چوبیس تخت ہیں اور ان تختوں پر چوبیس بزرگ سفید پوشاک پہنے ہوئے بیٹھے ہیں اور ان کے سروں پر سونے کے تاج ہیں یہ کہتی ہے کہ خدا کے تخت کے گرد چوبیس بزرگ سونے کے تاج پہنے ہوئے ہیں چوبیس بزرگ وہ ہیں جو نئے جرشلم میں آنے والوں میں سے ایمان کے ایک پہلو میں عالی رتبہ رکھتے ہیں مثال کے طور پر ہر پہلو میں مثلاً ایمان، امید، محبت، ایمانداری، نیکی، سچائی اور وفاداری وہ قیمتی پتھروں جیسے دل رکھتے ہیں یہ دیکھ کر وہ چوبیس بزرگ سونے کے تاج پہنے ہوئے ہیں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سونے کے تاج نئے جرشلم میں دیے جاتے ہیں لیکن سونے کے تاج صرف چوبیس بزرگوں کو نہیں دیے گئے وہ نئے جرشلم میں داخل ہونے والے ہر کسی کو دیے جاتے ہیں تاج بزاتے خود خالص سونے کا بنا ہوا ہے اور دیگر قیمتی پتھروں سے آ راستہ ہے ایسے لوگ ہیں جو سونے کے ان تاجوں کو روحانی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں اور ہم پیش کر چکے ہیں کہ ان کو بطور 3D ایمیج بیان کیا گیا ہے سکرین پر دیکھئے سکرین پر ایک تاج مردوں کے لیے ہے یہ ذرا تیز ہے اگرچہ یہ بہت تیز ہے یہ آپ کو زخمی نہیں کرے گا یہ بہت خوبصورت ہے وہ جو خواتین کے لیے ہیں وہ نرم خمدار ہیں یہ تاج کی بنیادی شکل ہے اور ہر کسی کے موافق سائز اور سجاوٹیں مختلف ہیں مثال کی طور پر خالص سونے کے بنے ہوئے تاج کی بنیاد ایک جیسی ہو سکتی ہے مگر اس پر سجاوٹیں مختلف ہوں گی پھر خدا ان روحوں کو سونے کے تاج کیوں دیتا ہے جو نیجروشلی میں جاتی ہیں سونے کا تاج کسی ملاوٹ کے بغیر خالص سونے سے بنا ہوا ہے یہ لا تبدیل سچے ایمان کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس لیے سونے کے تاج اس حقیقت کے لیے دیے جانے والا انام ہے کہ وہ جو نیجروشلی میں جاتے ہیں وہ خدا کے پسندیدہ ایمان تک پہنچ چکے ہیں بائبل ہمیں کیوں فرماتی ہے کہ جیسے برانیوں میں لکھا ہوا ہے خدا کو خوش کرو یہ ایمان ہے ٹھیک ہے دوسرا الفاظ میں اس کا مطلب ہے کہ آپ کے نئے جروشلی میں داخل ہونے کے لیے آپ کو خدا کے پسندیدہ ایمان کے پانچوے درجے پر پہنچنا ہے آگے آئیے ہم راستبازی کے تاج کو دیکھتے ہیں دوسرا تموتھیوس چوتھے باب کی ساتھ سے آٹھ آیات کہتی ہے میں اچھی کشتی لڑ چکا یہ بری کشتی نہیں ہونی چاہیے ضرور ہے کہ آپ اچھی کشتی لڑیں بہت اچھی فائٹ لڑیں میں نے دوڑ کو ختم کر لیا میں نے ایمان کو محفوظ رکھا جیسے پہلا تسلی نیکیوں پانچوے باب کی تیسویں آیت میں کہا ہے کہ تمہاری روح اور جان اور بدن ہمارے خداوند یسو مسیح کے آنے تک پورے پورے محفوظ رہیں پولوس رسول نے ان کے پورے پورے بے عیب محفوظ رکھا تو یہ کہتی ہے کہ آئندہ کے لیے میرے واسطے راستبازی کا تاج رکھا ہوا ہے جو عادل منصف یعنی خداوند مجھے اس دن دے گا یعنی بینہ کسی عیب کے جو عادل منصف یعنی خداوند مجھے اس دن دے گا یعنی عظیم صفیت تخت کی عدالت کے دن اور صرف مجھے ہی نہیں بلکہ ان سب کو بھی جو اس کے ظہور کے عرضو مند ہوں جو کوئی خداوند کے جلد آنے کا انتظار کر رہے ہیں اور اپنی روح جان اور بدن کو بے عیب محفوظ رکھتے ہیں وہ جو ان کو پورے پورے بے عیب محفوظ رکھتے ہیں صرف وہی اس قسم کی دعا دے سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ آمین اے خدا یسو آ جیسے مقاشفے میں لکھا ہوا ہے جیسے کہا گیا ہے کہ راست بازی کا تاج ان کو دیا جاتا ہے جو خداوند کے ظہور کے عرضو مند ہوں پھر وہ زندگیاں کس قسم کی ہوں گی جو خداوند کے ظہور کی حقیقی عرضو مند ہوں اول پولوس رسول کی طرح وہ خالص دلوں کی تکمیل کرتے ہیں جو بے عیب ہوں اور خدا کی بادشاہی کے لیے امانداری سے کام کرتے ہوں وہ کچھ بھی کھائیں یا پیئیں یا کچھ بھی کریں وہ سب کچھ خدا کی بادشاہی کے لیے کرتے ہیں وہ اپنی ساری زندگی کے ساتھ اپنے فرائض کو پورا کرتے ہیں اور درست پھل پیدا کرتے ہیں وہ سختیوں یا مشکلات کا ذکر نہ کریں بلکہ خدا کو جلال دینے والی زندگی بسر کرتے ہوں صرف وہ جو اس طرح خداوند میں اپنے فرائض کو پورا کرتے ہیں خداوند کے ظہور کے سچے عرض و مند ہو سکتے ہیں جو کوئی خداوند کے واپس آنے کا انتظار کر رہے ہوں کسی دنیاوی چیز کا شوق نہیں رکھتے وہ دنیاوی چیزوں سے حسد بھی نہیں رکھتے اور ان کو جسم بننے کی ضرورت نہیں ہوتی ایک بار وہ آسمان پر چلے جائیں تو ہر چیز بہت بڑی اور خوبصورت ہوگی تو وہ اس چیز کا شوق کیوں کریں جو اس دنیا میں پوری نہیں کر سکتے ان کو ایک گھر کی کیوں ضرورت ہے جو اس زمین پر باغیچوں اور پتروں سے آراستہ ہو حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ آسمان پر اس سے بہتر ہوگا میرے آسمان کو جاننے کے بعد خدا کو جاننے اور خداوند کو قبول کرنے کے بعد مجھے کوئی شوق نہیں ہے میں نے اپنی طرف سے ہر قسم کے سونے کو خیر بات کہہ دیا ہے میں نے اپنی انگلی میں سونے کی انگوٹھی نہیں پہنی میں نے کبھی ٹائپ ان بھی لگانے اور اپنی شرٹ پر سونے کے بٹن لگانے کی کوشش بھی نہیں کی میں زمین پر ایسی چیزوں کا عرض مند نہیں ہوں میرے آسمان کی خوبصورتی کو جاننے کے بعد آسمان کی خوبصورتی کو اپنے دل میں رکھنے کے بعد آسمان کی خوبصورتی اپنے دل میں رکھنے کے بعد مجھے حسد کی کوئی چیز نظر نہیں آئی کاروباری آدمیوں کے کسی گروپ نے مجھے بتایا کہ وہ چند مہینوں میں میرے لئے ایک مرسڈیز خریدیں گے یہ چند مہینے چند سال پہلے کی بات ہے لیکن میں نے انکار کر دیا اور میں اپنی کار میں سواری کرنا پسند کرتا ہوں اگرچہ میں آرام دے کار میں سوار ہو جاؤں میں اب سے زیادہ امیر نہیں ہو جاؤں گا ٹھیک ہے میں کوئی جسمانی خواہش نہیں رکھتا اس زمین پر میں جو کچھ بھی کرنا چاہتا ہوں وہ میرے آسمانی گھر میں دیکھا جا سکتا ہے اور اب میں باہر جانے کی بھی کوئی خواہش نہیں رکھتا میں پہاڑوں اور پانیوں اور سمندروں اور دریاؤں کو پسند کیا کرتا تھا مگر اب وہ تمام بیکار ہیں چونکہ میں جانتا ہوں کہ سورج کے نیچے میں جو کچھ کرتا ہوں سب بیکار ہے میں اس سمت کو دوڑتا ہوں جو بیکار نہیں ہے ایک بیٹا بننے کے لیے اور خدا کا پسندیدہ بیٹا بننے کے لیے آپ کو بس ایک اور جان بچانی ہوتی ہے اور جو کوئی اس دل کے ساتھ حقیقتاً خداوند کی آمد کا انتظار کر رہی ہو اس جان کو نئی جروشلیم میں چھوڑنا ہے لیکن اگرچہ ہم حقیقتاً خداوند کو دیکھنا چاہتے ہیں اگر ہم کسی چیز کی بھی کمی ہے اور اپنے اندر اعتماد نہیں رکھتے تو ہم جررت کے ساتھ خداوند کو نہیں لے سکتے دو جب وہ روح میں خداوند سے ملتے ہیں تو صورتحال کو سمجھ جاتے ہیں روح القدس بھی ہمارے اندر دل کو تیاری کے لیے تحریک دے گا جب پولوس رسول کے شہید ہونے کا وقت آیا تو اس کو معلوم ہو گیا اور اس نے شہادت کی راہ اختیار کی اسے بلکل موت کا ڈر نہیں تھا بلکہ وہ صرف خداوند سے ملاقات کے خیالات سے سرشار تھا اگر آپ حقیقتاً خدا کے ظہور کے عرض و مند ہیں تو روح القدس آپ کے دل کو تحریک دے گا تاکہ آپ خداوند کی دلہن کے طور پر اپنی تیاری کو ختم کر سکیں اور وہ جو خداوند کی کامل دلہن کے طور پر تیار ہو چکے ہیں وہ بڑے شوق کے ساتھ خداوند کے ظہور کے عرض و مند ہوں گے کسی نے مجھے بتایا کہ اس نے مجھے اپنے خواب میں یہ کہتے ہوئے سنا کہ آئیے ہم نے یروشلم میں چلے مگر آپ کو سخت صفائی کے ذریعے جانا ہوگا چنانچہ میں نے اسے سمجھایا کہ میں نے اسے یوں وضاحت کی اگر خدا کسی کو نئی یروشلم میں لے جانے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو خدا جانتا ہے کہ وہ شخص نئی یروشلم میں جانے کے لیے کافی اچھا ہے وہ شخص ان سخت صفائیوں پر غالب آنے کے لیے کافی اچھا ایمان رکھتا ہوگا خدا ان کی آزمائش اور صفائی نہیں کرتا جو ان پر غالب نہیں آسکتے خدا آزمائش کے دوران چوگرد ایک کام دیتا ہے اگر یہ خدا کی دیوہی آزمائش ہے تو اردگرد ایک کام بھی ضرور ہوگا چونکہ یہ ایک آزمائش ہے کسی کے اچھا برطن بننے کے لیے کافی مشکل ہوتا ہے ضرور ہے کہ وہ شخص ہر کسی کے ساتھ صلحہ کرنے والا اور حلیم بننے والا اور دوسروں کی خدمت کرنے والا دل رکھے ضرور ہے کہ وہ شخص بدی کی کوئی صورت نہ رکھے اس کے اندر بدی نہیں ہوگی اور اس میں روح کے نوپھل ہونے چاہیے وہ روحانی محبت رکھے جو پہلا کرنٹیوں میں ملتی ہے اور وہ مارک بادیاں رکھے جو مطی میں ملتی ہیں اور روح میں اپنے دل کی اصلاح کرے تاکہ وہ محبت پارسائی کامل نیکی نیکی کا چوتھا درجہ اور شرافت رکھے خدا اس طرح کے شخص کی راہنمائی پورے روح کی طرف کرتا ہے جب تک شخص اس درجے پر پہنچ جائے اس شخص کو بہت سخت صفائی کا سامنا ہو سکتا ہے کیا آپ بائبل مقدس میں سے کوئی ایسا کردار تلاش کر سکتے ہیں جو ان سخت صفائیوں میں سے نہ گزرا ہو ابراہوں کو اپنے آبائی علاقے میں اپنا سارا مالو اسباب چھوڑ کر مصر جانا پڑا اسے اپنی بیوی کو بھی کھونا پڑا جب اس کا بھتیجہ قید ہو گیا تو اسے جنگ بھی لڑنی پڑی اس کے نوکروں اور اس کے بھتیجے کے نوکروں میں تقرار ہوئی تھی اور اسماعیل اور ازہاق کے درمیان چیزیں اس کو ان سب میں سے گزرنا پڑا تھا اس کو ازہاق کی قربانی دینے کا حکم بھی دیا گیا جو اس نے سو برس کی عمر میں حاصل کیا تھا لیکن وہ تمام امتحانات میں کامیاب رہا جب وہ ازہاق کے قربانی والی امتحان میں کامیاب ہوا تو کوئی صفائی یا امتحان باقی نہ رہا پھر صرف اس کی روح اور بدن برکت ہی برکت تھے عیوب بھی سخت صفائی کے عمل سے گزرنے کے بعد پاک اور خدا کا پسندیدہ بنا موسیٰ کا بھی بلکل ایسا ہی حال تھا وہ چالیس برس کی لمبی صفائی کے بعد ایک بڑا برطن بنا جس کو خدا استعمال کر سکتا تھا ایلیا پترس رسول اور پولوس رسول سب کے ساتھ ایسا ہی تھا ان کو کیسی کیسی سخت صفائیوں میں سے گزرنا پڑا دانیل اور اس کے دوستوں کا کیا وہ خدا کے بندے ایمان کے ساتھ ان سخت صفائیوں پر غالب آئے اور انہوں نے فتح حاصل کی اور آسمان میں اس جگہ داخل ہوئے جو سورج کی مانند چمکتی ہے صفائی کے بغیر وہ روح میں آنے والے ایسے برطن نہیں بن سکتے تھے اس لیے ان جیسے بڑے برطنوں کو سخت صفائیوں میں سے گزرنا پڑا چنانچہ وہ جو ایمان رکھتے ہیں کبھی صفائیوں سے نہیں ڈرتے وہ ان سے خوف نہیں کھاتے اگر وہ خدا سے پیار کرتے ہوں اور ایمان رکھتے ہوں تو وہ ان سخت صفائیوں پر ایمان سے غالب آ سکتے ہیں لیکن ان میں چند قدموں کے ذریعے کامیاب ہونے کا بھی ایک راستہ ہے جو چیز خدا چھوڑنے کو کہتا ہے اسے چھوڑ دیجئے اور جو کرنے سے منع کرتا ہے وہ نہ کیجئے یعنی نفرت اور چوری اور وہ کیجئے جو کرنے کو کہا گیا ہے یعنی حکموں پر چلیں اور وہی کریں جو کرنے کو کہا گیا ہے دوسروں کو انجیل کی بشارت دے اور ان سے محبت رکھیں اس طرح اگر آپ اچھی فرما برداری کرتے ہیں تو آپ سخت صفائیوں میں پڑے بغیر ان پر غالب آ سکتے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب اس طرح کے ہو جائیں اگرچہ آپ کو کسی قسم کی سخت اور مشکل صفائیوں کو سامنا ہو جاتا ہے اگر آپ خوشی اور شکر گزاری اور ایمان سے ان پر غالب آ جائیں تو آپ نئے جروشلے میں داخل ہونے کے لائق ہو جائیں گے اس طرح خدا راست بازی کے تاج کی صورت میں ان سب کو انعام دیتا ہے جو خداوند کی ظہور کے عارضو مند ہوں مسیح میں عزیز بہنوں اور بھائیوں اس اجلاس میں میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارا خدا نئے جروشلیم میں داخل ہونے والوں کا کس قدر شوق سے انتظار کر رہا ہے میں نے نئے جروشلیم میں دیے جانے والے دو تاجوں کے روحانی مانی کی بھی وضاحت کی ان دو تاجوں میں اضافہ کرنے کے لیے اور بہت سی چیزیں ہیں جو خدا باپ نے آپ کو دینے کے لیے تیار کر کے رکھی ہوئی ہیں میرے تجربے سے جب ہم خدا کو عظیم جلال دیتے ہیں تو ایک تاج حاصل کرتے ہیں جب میں برون ممالک کروسیٹ سے واپس آتا تو تاج بدلا ہوتا تھا اور ایک نیا تاج ملا ہوتا تھا جب میں اس کروسیٹ سے واپس آیا جہاں بے شمار روحوں نے نجات پائی تھی تو مجھے خوبصورت اور نیا تاج ملا بے شمار جانوں نے شفا پائی اور خدا کو جلال ملا جب میں نے اس طرح کیا تو خدا نے مجھے ایک نیا تاج دیا پس میں سمجھ گیا کہ میں جب بھی خدا کو جلال دیتا ہوں وہ مجھے ایک نیا اور خوبصورت تاج دیتا ہے تو اگر آپ خدا کو عظیم جلال دیں تو نیا تاج حاصل نہیں کریں گے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جب آپ ایک نیا تاج حاصل کرتے ہیں تو آپ کا سونے کا تاج یا راستبازی کا تاج چلا جاتا ہے تو کیا ہمیں ان بہت سے تاجوں کی ضرورت ہے؟ ضرور ہے کیونکہ ہم آسمان میں ہمیشہ کے لیے رہنے جا رہے ہیں اور ہم آسمان پر کتنی تقریبات کرنے جا رہے ہیں؟ ہم پرانے اہدنامے میں جتنے بزرگانے ایمان کو تلاش کر سکیں انہیں مدو کر سکیں گے اور پھر کیا آپ ہمیشہ ایک ہی تاج پہننے جا رہے ہیں؟ کیا آپ صرف ایک ہی پوشاک پہنتے ہیں؟ آپ موسم کے لحاظ سے بہت سے لباس لے سکتے ہیں آپ سال کے دوران ہمیشہ اپنی ٹائز تبدیل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے؟ آسمان میں آپ جتنے زیادہ جتنے زیادہ تاج آپ کے پاس ہوں گے اتنے ہی آپ جلالی ہوں گے سوچئے کہ آپ آسمان میں ہمیشہ کے لیے رہنے جا رہے ہیں آج پڑھے جانے والے حوالے کا پچھلا ایسا کہتا ہے کہ اور وہ اس دلہن کی مانندہ راستہ تھا جس نے اپنے شوہر کے لیے سنگار کیا ہو وہ دلہن شادی کے روز کیسی خوبصورت ہوتی ہے؟ وہ صرف اپنے بالوں کو ہی خوبصورتی سے نہیں سجاتی بلکہ اپنا سنگار بھی کرتی ہے اور بہت خوبصورت شادی کا لباس پہنتی ہے کیا نہیں پہنتی؟ وہ بہت زیادہ خوبصورت لباس پہننے کی کوشش کرتی ہے خواتین اپنے آپ کو شادی کے روز بہت خوبصورتی سے آراستہ کرتی ہیں اسی طرح خدا نے نیج روشلم کو آسمان کی جگہ سے زیادہ خوبصورتی کے ساتھ آراستہ کر رکھا ہے اس نے اسے بہت آرام دے اور شادمان جگہ بنا رکھا ہے وہاں بہت سے گھر سونے کے بنے ہوئے ہیں اور آمد و رفت کی بھی بہت سی سہولیات ہیں یہ ایسی خوبصورت اور شاندار چیزوں سے بھرا ہوا ہے کہ ہم کبھی زمین پر دیکھ ہی نہیں سکتے چونکہ میں ان تمام چیزوں کو جان گیا تھا میں نے دنیا کی ہر خواہش کو چھوڑ دیا میں بھی دوسرے لوگوں کے برابر گولف کھیلنے کے قابل ہو سکتا ہوں مگر میں نے چھوڑ دیا کیونکہ میں اپنا زیادہ وقت خدا باپ کو دینا چاہتا ہوں میرے اپنی تین بیٹیوں کو تھیولوجیکل سیمنری بھیجنے کی وجہ یہ تھی کہ میں جانتا تھا کہ ان کے لیے اس شان و شوقت سے آسمان میں داخل ہونا بہت خوبصورت بات ہے اور یہ کہ میں اپنے بچوں سے سچی محبت رکھتا ہوں اس لیے میں نے عام کالجوں میں جانے کی بجائے ان کو تھیولوجیکل سیمنری میں جانے کی اجازت دی میں چاہتا تھا کہ وہ خدا کی خادمائیں بنیں لیکن میں نے ان پر بلکل بھی زور نہیں دیا میں نے ان پر زور نہیں دیا میں نے صرف یہ چاہا مگر میری تینوں بیٹیاں میرے دل کو جانتی تھی پھر ان سب نے فرما برداری کیا اور خدا کی خادمائیں بن گئی خدا باپ نے انہیں ان بچوں کو دینے کے لیے اپنی ساری محبت کے ساتھ تیار کیا ہے جو سچا دل اور کامل ایمان رکھتے ہیں لیکن اگر بہت سے لوگوں میں سے صرف چند اس مقام میں داخل ہوں تو باپ کا دل کس قدر دکھی ہوگا سوچئے خدا باپ چاہتا ہے کہ جتنے زیادہ ممکن ہو سکے نیج روشلی میں داخل ہوں چنانچہ وہ ہمیں اس تفصیل میں نیج روشلیم سے واقف کروا رہا ہے اس لیے میں خداوند کی نام میں دعا گو ہوں کہ آپ باپ کے دل کو سمجھیں گے اور زبردستی نیج روشلیم پر قبضہ کر لیں گے یسو کے نام میں آمین بیماروں کے لیے دعا میں ان سب لوگوں کے لیے دعا کروں گا جو بیمار ہیں آپ اپنے بدن کے اس حصہ پر اپنا ہاتھ رکھ لیں جہاں پر بیماری ہے اور اس دعا سے استفادہ کیجئے اگر آپ بیمار نہیں ہیں لیکن اپنی دلی مرادیں پانا چاہتے ہیں تو اپنا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ لیجئے خدا کا زندہ کلام وقت اور فاصلے کی قیود سے آزاد ہے اور آپ کے ایمان کے مطابق آپ کے لیے کام کرے گا آپ جہاں کہیں بھی ہوں اگر ایمان کے ساتھ اس دعا کو قبول کریں گے تو آپ خدا کی قدرت کے حیران کن کام دیکھیں گے حالیلویہ قادر مطلب خدا تو جو محبت ہے اپنے بچوں پر اپنے ہاتھ کو رکھ اور تمام جی سی این دیکھنے والوں پر بھی جو ایمان سے اس دعا کو ٹی وی کے ذریعہ قبول کرتے ہیں اپنا ہاتھ ان پر رکھ اور اپنے عجیب کام جو وقت اور فاصلے کی قیود سے آزاد ہیں ان تمام لوگوں کی زندگیوں میں دکھا جو دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں ان کو ایسا ایمان عطا فرما جس کے وسیلہ سے ان کے تمام شکوک و شبہات ختم ہو جائیں ان کی زندگی سے تمام دکھ اور مشکلات جاتی رہیں روح القدس کی آگ سے جلا کر اور یسو کے پاک خون کے وسیلہ سے دھو کر پاک کر دیں سر سے لے کر پاؤں تک سارے جسم میں خدا کی عظیم تخلیقی قوت آشکار ہو میں خداوند یسو مسیح کے نام سے دشمن ابلیس اور شیطان تمام بیماریوں جراسیموں اور کمزوریوں کو حکم دیتا ہوں کہ ان بدنوں سے الگ ہو جائیں تمام چھوٹ کی بیماریاں جاتی رہیں ہر وہ بیماری جولہ علاج ہے اور نئی دریافت شدہ بیماریاں روح القدس کی آگ سے جل کر بھسم ہو جائیں آپ بیماری سے پاک ہو کر زور پائیں میدے کا کینسر پھیپڑوں کا کینسر رہم کا کینسر جلد کا کینسر آنٹوں کا کینسر ایڈز لکیمیا ذہنی امراض دل کا آرزہ پھیپڑوں کی بیماریاں ہر قسم کے زنانہ امراض بلند فشار خون شگر جلدی امراض ہر قسم کی سوجن جاتی رہیں پولیو فالج جوڑوں کا درد اور کمر کا درد یسو مسیح کے نام میں ختم ہو جائیں ہر قسم کا سردرد اور حادثات کے نتیجے میں پیدا ہونے والی ہر جسمانی تکلیف یسو کے نام میں جاتی رہیں بیماری کے وجہ سے تھکان نزلہ زکام اور گلر جیسی بیماریاں روح القدس کی آگ سے جل کر بھسم ہو جائیں مرگی ذہنی معذوری ذہنی دباؤ اور تمام ذہنی بیماریاں یسو مسیح کے نام سے جاتی رہیں ہر قسم کی تاریکی ختم ہو جائے اور ان کے دلوں میں اتمنان اور شادمانی آ جائے خدا باپ تخلیق کی عظیم ترین قوت کے وسیلہ سے یہ جسم جو کمزور ہو چکے ہیں دوبارہ سے زور پائیں فالج کے جکڑے آزاد ہو جائیں اور لنگڑے چلنا اور چھلانگے لگانا شروع کریں نظر کی کمزوری جاتی رہے بہرے سننا شروع کر دیں اندھے بینائی حاصل کریں اور گنگے لوگ بولنا شروع کر دیں خدا باپ بانچ خواتین کو اولاد کی برکت عطا فرما ٹوٹی ہڈیوں کو جوڑ دے اور جسم کے تمام جلے ہوئے حصے مکمل طور پر شفا جاب ہو جائیں نشہ کی لارت میں گرفتار لوگوں کو روح القدس کی آگ کے وسیلہ سے پاک اور صاف کر دیں جسم کے تمام مردہ خلیے زندہ ہو جائیں تمام تاریخی جاتی رہے اور ابلیس کی قوتیں نکل جائیں میں یسو مسیح کے نام سے حکم دیتا ہوں کہ دشمن ابلیس شیطان اور ہوا کی عملداری کا حاکم اپنا قبضہ چھوڑ دیں اور ان کے تمام قاسد بھی یسو مسیح کے قادر نام میں نکل جائیں تاریخی کی نافاک دھوکہ دینے والی اور گمراہ کر دینے والی قوتیں یسو کے نام میں دور ہو جائیں بے ایمانی اور نا انصافی کی بدروہیں جاتی رہیں تمام تاریخی جاتی رہیں تیرہ نور چمکے خدا باپ ان کی روحوں کو بھی ان کے جسم کے ساتھ مضبوط فرما ان کو قوت دے کہ یہ تجھ کو پکار سکیں ان کو قوت دے کہ یہ اپنے گناہوں کو ترک کر سکیں ان کی جانیں اس دنیا میں راحت پائیں اور ان کی زندگیاں خوشحال ہوں ان کی دعاوں کو قبول فرما اور ان کی دلی مرادوں کو پورا فرما ان کی زندگیاں ایمان امید اور محبت میں ترقی کرتی چلی جائیں اور ان کے خاندان بھی تیری نجات کے پیغام کو سن کر قبول کریں اور نجات حاصل کریں ان کے خاندانوں کو ہر قسم کے حادثات اور تباہیوں سے محفوظ رکھ اور ان کو برکہ دے کہ وہ ایک خوشحال زندگی بسر کریں اے خدا اپنے فرزندوں کو گھروں اور کاروبار کی جگہ پر روح القدس کی آدشی بار میں محفوظ رکھنا اور تیری آنکھیں جو آگ کے شولہ کی مانت ہیں ان کو دیکھتی رہیں ان کا باہر جانا اور اندر آنا مبارک ہو انہیں برکہ دے تاکہ یہ لوگوں کو قرض دیں لیکن کسی سے کبھی قرض نہ لیں انہیں حکمت اور عقل دے اور ان پر فضل کر کہ وہ روح القدس سے معمور ہو جائیں خدا ود اپنے خادموں کو وہ کام کرنے کی توفیق اور فضل عطا فرما جو تُو نے انہیں سومپا ہے ہر چرچ میں ایک انقلاب برپا کر دے اپنے بچوں کی رہنمائی کر تاکہ وہ تجھے جلال دیں جو بھی کام وہ کریں اپنے اجائب کا ظہور فرما تاکہ وہ اپنے لبوں سے تیری گواہی دیں کہ وہ تجھ سے ملے ہیں اور تُو ان کی دعاوں کو کمبول کرتا ہے خدا باپ میں تیرا شکری ادا کرتا ہوں اور صرف تجھے ہی سارا جلال دیتا ہوں میں خداوند یسو مسیح کے نام میں یہ دعا کرتا ہوں آمین موسیقی موسیقی